بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ہیلو خیریت سے ہوں گے تو آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آئی ہوئے ہوتے ہیں تو بیٹ سمیل سی آ رہی ہوتی ہے واش روموں سے حالانکہ ہم نے صاف کی ہوئے ہوتے ہیں تو ان سب کے لئے آج میں آپ کو ریمیڈی بناوں گی ٹپس بتاؤں گی ٹرکس بتاؤں گی ٹو ٹی سپون آپ نے یہاں پر ریگولر نمک لے لینا ہے اپنے کچن سے نو کوسٹ کوئی پیسے آپ کے جو ہے نا اس ریمیڈی پہ نہیں لگنے ٹھیک ہے ساری چیزیں گھری کی ہیں ٹو ٹی سپون میں نے نمک لے لیا اور یہاں پر جی جائے گا ہاف لیمن آپ نے اس کو پورا جو ہے نا ایڈ نہیں کرنا کیونکہ نمک جو ہے خود چیز کو جو ہے نا گیلا کر دیتا ہے اس میں موسچ رائز ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہاف جو ہے نا لیمن ڈال دینا ہے اور جو اس میں ایک خاص چیز جانی ہے وہ ہے ٹوٹ پیس یقین کریں یہ ایک اتنی زبدت سی چیز تیار ہوگی کہ آپ سوچیں گے کہ میں نے پیلے کیوں نہیں بنائی ہم نے تو میں نے آپ کو بتائی تو آپ کب بنائیں گے تو ابھی ضرور ٹرائی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہنڈریٹ پرسنٹ آپ کو جو ہے نا اس سے جو ہے نا پورے گھر سے جہاں پر یہ آپ لگانا چاہتی ہیں لازمان نہیں کہ آپ واش روم میں یہ ٹویلٹ میں ہی رکھیں ہے تو یہ ٹویلٹ کی ہے اور واش روم کے لیے ہے بٹ آپ کہیں بھی اس کو سمیل کے لیے اچھی گوڈ سمیل کے لیے خوشبو کے لیے آپ کہیں بھی اس کو آپ ہنگلائز کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں تین چیزیں ایڈ کی ہیں لیمن نمک اور ٹوٹ پیس تو ان تینوں چیزوں سے دیکھیں پانی آپ نے بلکل ایڈ نہیں کرنا بنا یہ فوراں لیکوڈ بننے میں بیئر نہیں لگائے گا تو یہاں پر جی آپ نے ایک بوتل کا ڈکن لے لینا ہے بلکل آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں بٹھا بوتل کے ڈکن سے جو ہے نا ذرا ایزی بن جائیں گی اتنی مشکل نہیں ہے تھوڑی سی آپ کو میند کرنی پڑتی ہے بٹل ریزلٹ اگر آپ کو اس کا گوڈ مل جائے تو پھر بہت اچھی لگتی ہے آپ کو وہ میند اگر ریزلٹ اچھا نہ ملے تو پھر وہ میند جو ہے نا ضائع ہو جائے تو انسان کا دل بڑا خفہ ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سی اس ڈکن کے ساتھ بنی ہے یہ جو بوتل کے ڈکن ہوتے ہیں بوتلیں ہوتی ہیں بوتلیں تو بہت ہی کارامہ دیں ہمارے ہر کام آتی ہیں بٹھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈکن بھی کسی سے کم کام آنے والے نہیں ہیں بس یہ آپ نے اس طرح کی جو ہے نا ٹیبلٹ بنا لینی ہے اگر آپ کی ٹیبلٹ نہ بھی بنائیں آپ اس کو اسی صورت میں بھی ہنگر لائز کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بٹھ میں ٹیبلٹ بنا رہی ہوں میں نے کہا میں آپ کو بھی بتا دوں کہ آپ پھر ٹیبلٹ ہی بنا دیں تو اس طرح ہمارے پاس جتنا بھی یہ ہے اس کا ہم بنا لیں گے ٹیبلٹ بنا لیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ہم نے لیمن ڈالا ہے پانی یوز نہیں کیا پھر بھی یہ سوفٹ ہو رہی ہیں تو یہاں پر اس کو ایک اور رہ گئی ہے اس کو بھی جو ہے نا میں بنا لوں گی ٹوٹل بن گئی ہیں چار یہ آپ واشروم میں جا کے جو ہے نا ہنگر لائز کر دیں ٹھیک ہے اب آپ نے کوئی ماسک ہے آپ کے پاس تو آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں گھر کی بنیوئی شوپر جس سے ایزیلی جو ہے نا ان سے سمیل ان کی بہر آجا جا سکے یعنی کہ ہوا پاس ہو سکے ویسی آپ نے بنانی ہے اب یہ جو ہے یہ بھی ماسکی کپڑے کی تقریباً بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں اس میں جو ہے نا ڈال دوں گی اور دیکھیں ویسے کی ویسے پکی ٹیبرٹ بنی ہوئی ہیں یہ نا ٹوٹی پوٹی کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نے اس طرح اس کو جو ہے نا اس کو اس طرح گول باندنا ہے باند کے اور اس کو نیچے سے بھی باند دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو آپ نیچے سے بھی باند دیں یہ اسی کپڑے کے ساتھ آپ بان سکتے ہیں یہ کوئی شوپیس نہیں ہے صرف سمیل کو بیر سمیل کو بگانے کے لیے اور واش روم کو خوشبودار کرنے کے لیے یہ چیز آپ نے بنانی ہے اور مجھے کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ میری ٹرکس کیسی لگی اور مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور آج کا بتا دیں کہ آپ کو یہ ٹپس کیسی لگی ٹپس نمبر ٹو جو لوگ صبح صبح آفٹتے ہیں اور کچن کی طرف جاتے ہیں سامنے دیکھتے ہیں تو چپکلی کھڑی ہوتی ہے تو کیا دل جاتا ہے انسان کا تو یہ چپکلیوں کے لیے جن کو چپکلیوں سے بہت شدید نفرت ہے جیسے کہ مجھے مجھے ڈر بھی بہت لگتا ہے اور مجھے ان سے نفرت بھی بہت ہے بہت بری لگتی ہیں تو میری طرح بہت سے لوگ ہیں جن کو وہ بری لگتی ہیں زندہ چی لگتی ہیں گھر میں مری ہوئی دیکھ سکتے ہیں ہم ان کو تو ان کے لیے جی یہ فنائل کی ٹیبلٹ آپ لے لیں اور اس طرح کی شو پر اگر آپ کے پاس پڑی ہے بنی بنائی نہیں تو آپ میڈیکل ماسک جو ہوتا ہے اکثر گھروں میں پڑھو ہوتا ہے اس میں لگا کے ہنگلائز کر دیں چپکلیاں جو ہے نا کو سو دور بھاگیں گی ان کی سمیل بہت تیز ہوتی ہے اسے گھر پر لگا دیں جہاں پر چپکی لیے آتی ہیں آپ اسے بیڈ روم میں بھی لگا سکتے ہیں اگلی ٹپس میری بڑی شاندار ہے فریج میں اکثر چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو ان کے ایک دوسرے کے اندر ان کی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اگر پھل ہے تو پھل کی سمیل جو ہے نا پانی میں چلی جائے گی اور وہ پانی آپ نہیں پی سکیں گے تو کچھ عجیب لگے گا اور فریج کی سمیل کو بھگانے کیلئے آپ نے کرنا کیا ہے ٹو ٹی سپون آپ نے بیکنگ سوڈا جو کہ کھانوں میں یوز ہوتا ہے ہر کچن میں پائے جاتا ہے میری یہ جو ہے نا یہی وہ ہوتی ہے کہ کوشش کہ آپ کو بالکل فری کوسٹ جو ہے نا ٹپس بتاؤں جس میں آپ کی بالکل بھی پیسے نہ لگے یا میں نے اس پہ پانی جو ہے نا ڈال دیا ہے ٹھیک ہے سوڈا پہ تاکہ یہ پھیلے نا اور فریج میں ابھی ہم جا کے اس کو کہیں پر بھی فریج میں رکھ دیں گے اور جو ہے نا اب بالکل بھی بیڈ سمیلس کی نہیں رہ گی اور یہ آپ چینج کر دیں جب دو تین چار دن بعد اگلی چیز سے بڑی شاندار ہیں ان بچیوں کے لیے جو بچیاں نیو نیو کوکنگ کر رہی ہیں لیسن چھیلنا جو لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے مجھے تو کسی صورت مشکل نہیں لگتا لیکن سب سے ایزی طریقہ فریش جو ہے نا لیسن چھیلنے کا طریقہ یہی ہے جو مجھے آتا ہے اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ نے نائف لینی ہے اس طرح آپ نے نائف کو اس طرح بس ایک جو ہے نا گوسہ مار دینا ہے موکہ مار دینا ہے اور جو گوسہ آپ کا ہے وہ بھی آپ نے اس کے اوپر نکال دینا ہے اور بس آپ کو جو ہے نا واپسی میں جو ہے نا فائدہ ہی ملے گا یہاں پر اور آپ کا سارا لیسن چھیل جائے گا اگلی ٹیپس دی جی میری بڑی شاندار ہے اکثر آلو ہم چھیلتے ہیں کھانے میں ڈالنے کے لئے گوش میں چکن میں ڈالنے کے لئے سبزی میں پالک میں ڈالنے کے لئے تو آلو نکل آتے ہیں جی میٹھے ٹھیک ہے تو اب ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا کون سے آلو میٹھے ہیں کون سے نہیں ہیں چک کے دیکھنا مشکل لگتا ہے تو اگر آپ کو ذرہ بھی یہ شک پڑتا ہے کہ آلو میٹھے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سالٹ ڈال دینا ہے ریگولر اس سے آپ کے آلو میٹھے نہیں رہیں گے نمکین ہو جائیں گے اور پانچ شے گھنٹے تک پڑے بھی رہیں گے کالے بھی نہیں پڑیں گے ٹپس ایک ہے فائدے جو ہیں دو دو ہیں آئی ہوپ پسند آئی ہوگی اگلی ٹپس بھی ہماری بڑی شاندار ہے بہت سے لوگوں کا جو ہے نا روٹی نے سوفٹ نہیں بنتی روٹی کو سوفٹ کرنے کے لئے اور ایک ٹپس میں بھی دو ٹپس پائی جا رہی ہیں آپ نے ایک اس طرح کا بنا لینا ہے گول سا بول آٹے کے اندر یہ میں نے نمک ڈالا ہے ون ٹی سپون ہس بے ذائقہ ٹو ٹی سپون کیونکہ آٹا ہمارا یہاں پر زیادہ ہے تو یہاں پر یہ میں نے گول سا بنائے جگہ آپ یہ اس میں ایٹ کر دیں گھی یا نمک اب آپ آٹے کو گون لیں نیم گرم پانی سے اگر سردی نیم گرم پانی سے اگر گرمی ہے تو تھنڈے بانی سے یہ آپ کا آٹا اتنا سوفٹ ہوگا اور اتنے نرم نرم پھلکے بنیں گے کہ آپ بھی حیران آ جائیں گے آپ کو یہ چیس سے اچھی لگی کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسانٹ آپ کو فائدہ ملے گا تو یہاں پر ہمارے گھروں میں اکثر سٹیل کے گلاس پائی جاتے ہیں کیونکہ کانچ کے زیادہ ٹکتے نہیں ہیں بچوں سے بڑوں سے پسل جاتے ہیں تو سٹیل کے کسی بھی برطن کو چمکانے کے لیے آپ نے ٹوٹ پیس لے لینا ہے ٹوٹ پیس لے کے اس کے اوپر تھوڑا سا لگا لینا ہے کیونکہ ٹوٹ پیس لی بہت مہنگی ہو چکے ہیں آج کر لیکن ان کا کام جو ہے وہ بہت اچھا ہے تو اس لیے ہم جو ہے ان کو یوز کرتے ہیں کچھن میں جیسے ہمارے ٹیت کا حیال کرتے ہیں ایسے ہمارے برطنوں کا بھی حیال کرتے ہیں تو میں نے لیمن لیا ہے یہ لیمن رس سے نکلا ہوا تھا اور یہ لیمن میں نے اچھے سے اس گلاس کے اوپر لگا دینا ہے آپ دودھ والے ڈھول کی اوپر بالٹی کی اوپر شانک کی اوپر کوئی برطن بھی آپ چمکانا چاہیں جیسے کہ ڈی وارٹر میں اکثر لوگوں کو سٹیل کے برطن پسند آتے ہیں تو وہ ڈی وارٹر میں ان کو سجا دیتے ہیں تو برطن چمک نہ رہے ہو تو سجی ہوئے تو بھی اچھے نہیں لگتے تو اس کے لیے یہ ٹیپس ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹوٹپیس اور لیمن کے جو ہے نا چلکے کے ساتھ اپنے سٹیل کے برطنوں کو اچھے سے چمکا لینا ہے ٹوٹپیس جھاگ بھی بہت اچھی دیتے ہیں آپ دیکھیں پہلے گلاس کا کیا حال تھا اللہ کہ چھے سات سال پرانا گلاس ہے جی یہ اور اب دیکھیں کتنا لش پش ہے تو آپ بھی اپنے برطنوں کو لش پش کرنا چاہتی ہیں تو لیمن جیس کریں آئی ہاپ یہ جس ہی پسند آئی ہوگی میری پیاری پیاری وینوں کو تو اگلی ٹپس بھی جو ہے بہت ہی شاندار ہیں اکثر ہم پیاس کاٹتے ہیں تو پیاس جلتی لال نہیں ہوتا کیونکہ بہت رف سکٹا ہوتا ہے موٹا موٹا تو آپ نے موٹا نہیں کاٹنا آپ نے اس طرح پیاس کو کر دیں دو ٹکڑے ٹھیک ہے اب آپ نے اگر اس کو نائف کے ساتھ کاٹا تو پھر جلتی نہیں ہوگا یہ بیسٹ رہتی ہے پیاس کو کاٹنے کے لیے اب آپ نے اس سے جو ہے نا پیاس کو پتلا پتلا سا کارتے جانا ہے یہ آپ جو ہے نا سلاعت میں بھی ڈال سکتے ہیں بریانی میں کورمے میں اور یہ سب سے اچھی بات ہے یہ بہت جلتی جو ہے نا لال ہو جاتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں لال کرتے وقت آپ کو میں چھوٹی سی ٹپس بتا دوں کمال کی آپ نے تھوڑا سا نمک ایٹ کر دینا ہے پیاس میں اور سٹارٹ میں ذرا سی فیرم کو ہلکہ کر دینا ہے تاکہ سارا ایکول جو ہے نا آپ کا لال ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس کتنا ٹرانسپیرٹ سا ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں قریب سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو اچھی لگی آپ کو یہ میری ٹپس تو دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا کر دائم یہاں پر جی یہ کول گٹ کو ہم بلکل نہیں چھوڑیں گے بلکل نہیں بکشیں گے اگر یہ ختم بھی ہو گیا تو اس کی بھی جو ہے نا ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے فائدے ہیں یہ دروازہ اکثر ہاوہ کے ساتھ ٹھک ٹھک کرتا رہے ٹھیک ہے اس کو روکنے کے لئے ٹھیک ہے اس کو روکنے کے لئے اگر ہر دروازے کی پیچھے وہ نہیں لگا ہوتا روکنے والا تو اس کو روکنے کے لئے ہم کیا کریں گے پتھر رکھیں گے تو برا لگے گا یہ شارٹ سا سمارٹ سا سمول سا چھوٹا سا پیس خالی سا اس بے ضرر سا اس کو یہاں پر آپ رکھیں یہ اچھا بھی لگے گا اور روکے گا بھی آج کے لئے اتنے ہی کافی ہیں جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہیپی رہے ہیں ہیلڈی رہے ہیں